اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر اللہ کی نبی نور ہیں یا بشر ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی کو نور سے بنایا ہے اس کا کیا مطلب ہے محمد حارون انڈیا سے ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کو بنایا موضوع منگھڑت روایتیں ہیں اس بارے میں قرآن سے صحیح حدیث سے اور امت کے اجماع صحابہ تابعین کے اجماع سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے آدم کو مٹی سے بنایا پھر آدم کی اولاد میں اللہ نے نسل پیدا کی اور انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے پھر انہی کی نسل میں حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ سب بشر تھے انسان تھے اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تو آدم کو خلقہ من تراب قرآن صاف کہہ رہے ہیں میں نے آدم کو مٹی سے بنایا پھر آگے ان کی نسل میں بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے آدم کی نسل میں ابراہیم کو منتخب کیا پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل پھر اسماعیل کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بنو حاشم کو اور قریش کو پھر بنو حاشم کو پھر حضرت عبداللہ کی اولاد میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو آپ جیسے بشر ہوتے ہیں اسی طرح آپ انسان ہیں بشر ہیں اور پھر آپ کی اولاد بھی اسی طرح چلی ہے جیسے سارے انبیاء کی اولادیں اور سارے انسانوں کی اولادیں چلتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ تھی ان کی اولاد میں حضرت حسن حسین ہوئے پھر ان کی اولاد آکے سید بہت سارے ہیں تو آپ کسی بھی سید کا لیورٹری ٹیسٹ کروائیں وہ بشر ہی نظر آئے گا انسان نظر آئے گا آپ کو ہر لحاظ سے گوش پوش کا بناوے انسان کھاتا ہے پیتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے تو اسی طرح جو آج جو سید نظر آ رہے ہیں جیسے یہ انسان ہے تو ایسے ہی ان کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے اگر آپ نور ہوتے تو نور سے تو پھر نور پیدا ہوتا ہے انسان بشر تو نہیں پیدا ہوتا تو آپ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور پھر آپ کی اولادیں بھی آج تک موجود ہیں اور اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے بشر ہے قرآن میں اس مضمون کو جگہ جگہ بیان کیا قل انما انا بشر مثلکم اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں فرق کیا ہے یوحا علیہ میری طرف وحی ہوتی ہے تم پر وحی نہیں ہوتی تو آپ حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے انسان ہیں بشر ہیں ہاں ہدایت کا نور ہے آپ اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آخری نبی ہیں اور اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت کا نور ہے جیسے قرآن بھی ایک نور ہے جیسے اندھیروں میں آپ کو چراغ مل جائے روشنی مل جائے نور مل جائے تو آپ کو راستہ نظر آ جاتا ہے تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو انسانوں کو گمراہی کے اندھیروں میں روشنی دکھائی ہے تو اس لحاظ سے آپ نور ہیں ہدایت کا نور اور اس لحاظ سے علماء بھی نور ہیں وہ بھی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں قرآن بھی نور ہیں صحابہ بھی نور ہیں تابعین بھی نور ہیں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے نور زیادہ ہیں کیونکہ آپ کی ہدایت کامل ہے اور علماء اس درجے کی روشنی نہیں دیتے جس درجے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو سب ہی نور ہے جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں غلط سے ہٹا کے لوگوں کو صحیح کی طرف لے کر آ رہے ہیں وہ بھی نور ہے قرآن بھی نور ہے اچھی کتابیں جو باطل فرقوں کے خلاف لکھی جاتی ہیں یا اسلام کو ڈیفائن کرتی ہیں وہ بھی نور ہیں تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آلہ درجے کا نور ہیں لیکن حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے آپ انسان ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے فرشتے نور کے بنے ہوئے ہوتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم ان کے لیے پیغمبر بھی کسی فرشتے کو مناتے زمین میں انسان رہتے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے انسان ہی آئے گا جو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا تو یہ مضمون قرآن نے دو ٹوک لفظوں میں صاف لفظوں میں بیان کیا ہے تو یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے